ہم بہت شکریہ ہیں آپ یہاں اس بارپ بارش میں آئے ہمارے یہاں روڈ کا تھکے دار آیا تھا جس کو کام الارٹ ہوا تھا لیکن تھکے دار نے لاپروائی کی دپارٹمنٹ کا کوئی ایڈویو ساپ جی موقع پر نہیں آئے نہیں نشاندہ ہی دی تھکے دار نے اپنی مرضی سے زمیندار کے کہنے پر کسی کی زمین میں کریٹ لگائے دپارٹمنٹ کا سارا پینسہ لاز کر دیا دپارٹمنٹ کو ٹاس میں مس نہیں بہت نقصان ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہوا اس میں دو تین دپارٹمنٹ کا نقصان ہوا جس میں ایڈی کیشن کا کول کا بھی کافی نقصان ہوا وہاں کافی ڈی بارٹمنٹ کا بھی نقصان کیا ہے کسی ڈی بارٹمنٹ نے اس کو پوچھا نہیں ابھی تک لہذا ہمارے ڈی جی صاحب سے رکشت ہے کہ اس کو اس کی پیرمیٹ نہیں ہونی چاہے دب دک اس کا کام چک نہیں کیا جائے روڑ پر ہم اس وجہ سے ادھر آئے کہ جو روڑ یہاں سے ہمارا زیادہ شتیو موڑ جو ہے یہاں پر ہمارے ادھگاہ میں تو اس میں تین ہماری چیزیں جو ہیں بہت ضروری جو جو پبلک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ اس کے ساتھ ملک ہیں سب سے پہلے تو روڑ کے ساتھ جو یہاں پر ایک ادھگا تھا جس میں تمال مسلمان لوگ وہاں سے کر ادھگا کی نواز پڑتے تھے اس روڑ کے وجہ سے ادھگا کا بھی نقصان ہوا ہے نمبر دو اس کے ساتھ میں جو پائپیں لگائی تھی ایڑکیشن جو کہ ملک لوگوں کو پانی ملک مہیا ہوتا تھا اس پائپ کا بھی ملک توڑ کر دیمیج ہوا ہے اور خاص کر اس کے ساتھ ہی اوپر جو ہمارا جو ملک اس کے ساتھ میں جگہ پڑتی ہے قبرستان جہاں پر ہمارے موجود ملک قبرستان جو ہے اس قبرستان کو بھی اس سے نقصان ہونے کا احتمال ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس میں صرف اتنا ملک دیکھنا ہے کہ بغیر ایڈمیسٹریشن کے اس بندے نے کس طرح سے اس روڑ کو اپنی مرضی سے ایکٹیویٹ کر کے گنسان کیا ہے جس میں تقریباً ملو جی ادگا ہمارا بنا ہوا ہے اس سے تقریباً چالیس پھٹ جگہ اس نے اپنی مرضی سے روڑ میں لاکر اور اس کا جو نیچے سے گوزارش ہے گوھرن انتظامیہ سے بھی یہ گوزارش ہے ڈی سی صاحب سے بھی ہماری موازمانہ گوزارش رہے گی کہ خدا کے لیے کم سے کم ہم لوگوں کے اوپر انصاف کرو کیونکہ ہمارا جو بھی فنس آتا ہے وہ گریب جنتہ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے ہمارے روڑ کی کٹنگ پندرہ سال پہلے سے ہوئی ہے ابھی تک چار بار ہمارا پیسہ لے پس ہوا جب بھی ہم ٹھیکے دار کو بولتے ہیں کہ آؤ بھائی کام لگاؤ کبھی ایک ڈرامہ بولتا ہے کبھی بولتا ہے زمیندار وہاں کام کرنے نہیں دیتے کبھی یہ کبھی وہ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زمیندار نے کسی بھی ٹھیکے دار کو منا نہیں کیا ہم نے ان کو کلیر یہ چیز بتایا کہ آپ کو جتنا بھی روڑ لینا ہے آپ ایک ہی بار اسے کٹو اور اس کی دیواریں دے دو اس کی ڈنگیں دے دو اس کی رینے سسٹم کلیر کر دو اور ہمارا روڑ تو کرو یہ ہمارا مین روڑ ہے دارم ٹو گول سب ڈیوزن کے لیے ہمارا راستہ جاتا ہے اس سے ہمارے تمام ملازموں کو بھی دکت ہوتی ہے ہمارے بچوں کو بھی دکت ہو جاتی ہے ہمارے عام جنتہ کو بھی اس سے دکت ہو جاتی ہے ہماری ڈی سی صاحب سے موزبانہ گوزارش ہے ایسے جو لن ٹھیکے دار ہیں جو دس دس کام پکڑ کے رکھتے ہیں پورے سال بر وہ کام نہیں کرتے ہیں صرف اینڈنگ دسمبر کے مہنے میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا کام تھوڑی سی مشین یک دن کے لیے لاتے ہیں اور پھر پھرار ہو جاتے ہیں سال بر اور اس لیے ہماری ڈی سی صاحب سے موزبانہ گوزارش رہی گی ایسے چالو اور ڈاکو ڈاکو ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف ایمیجیٹ ایکشن کیا جائے اور خاص کر کے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کو یہاں ایمیجیٹ بلائے جائے یہ دس منہ گھر میں بیٹھ کر کے رہتے ہیں اور پھر ان کو دس منہ کے بعد خیال آتا ہے کہ اب لوگوں کو ایک منہ پانی دینا ہے اور دس منہ یہ پھیک کی نوگری کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم جائیں گے ہمارا یہ ایریا ہے ہم اسے ایریا کو ناظر گزر کریں گے کہاں پہ ڈیمیج ہو گیا کہاں پہ کونسی پرابلم ہو گئی ہم آپ نے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائیں گے اور اعلیٰ حکام اس کے لیے آرینج کرے گا پیسہ اور یہ کام وقت پہ ہو جائے اور وقت پہ لوگوں کو پانی ملے گا ہم بہت شکر رہے ہیں آپ یہاں بارک بارش میں آئے ہمارے یہاں روڑ کا تھکے دار آیا تھا جس کو کام الارٹ ہوا تھا لیکن تھکے دار نے لا پروائی کی ڈپارٹمنٹ کا کوئی اے ڈیویو صاحب جی موقع پر نہیں آئے نہیں نشان دہی دی تھکے دار نے اپنی مرضی سے زمیندار کے کہنے پر کسی کی زمین میں کریٹ لگائے ڈپارٹمنٹ کا سارا پینسہ لاز کر دیا ڈپارٹمنٹ کو ٹاس میں مس نہیں بہت نقصان ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہوا اس میں دو تین ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا جس میں ایریکیشن کا کول کا بھی کافی نقصان ہوا وہاں کافی ڈپارٹمنٹ کا بھی نقصان کیا ہے کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو پوچھا نہیں ابھی تک لہذا ہمارے ڈیجی صاحب سے رکشت ہے کہ اس کی پیرمٹ نہیں ہونی چاہے دب دب اس کا کام چک نہیں کیا جائے روڑ پر ہم اس وجہ سے اتر آئے کہ جو روڑ یہاں سے ہمارا زیادہ شریف موڑ جو ہے ہمارے ادگاہ میں تو اس میں تین ہماری چیزیں جو ہیں موسیقا